اللہ امہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد دل اچپال جتا رکھ والا ہے انہوں کون مٹا وڑھ والا ہے دل اچپال جتا رکھ والا ہے انہوں کون مٹا وڑھ والا ہے ساٹھی اس سونے نل لکھ گئی ہے ساٹھی اس سونے نل لکھ گئی ہے اچھڑا توڑے نبا من مالا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد دل اچپال جتا رکھ والا ہے شمال اللہ رب العالمین والاکیبت للمتاکی والسلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والورشفیم وعلا علیہ وصحبہ اجمائی اما بات فعوذ باللہ السمید علی ممن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُمْ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْتَطَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمُ وَاللَّهُ يُحْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشْعَوْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَحْتِيَكُمْ تَعُوتُ فِيهِ سَكِينَةُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّتُمْ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُونَ تَحْمِلْهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ آمَلُّ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْمَسِيرُ إِنَّ اللَّهَ مَوْلَانَ اِكَتَهُ يُصَدُونَ عَلَى النَّبِجْ يَا أَجُّهَ النَّذِينَ عَامَدُونَ صَدُّ عَلَيْهِ مَسَدْلِهُ تَسْلِيمًا اللَّهُ مَسَدْلِ عَلَى سَيَّدِينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَصَدَّقَ مَوْلَا يَا صَدِّمْ وَصَدِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيمِكَ خَيْرِ الْخَنْكِ قُلْدِهِ بِي مَوْلَا يَا صَدِّمْ وَصَدِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيمِكَ خَيْرِ الْخَنْكِ قُلْدِهِ بِي یَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَدْلِكُ مَقَوْا سِدَنَا وَنْفِرْدَنَا مَا مَدَا يَوَسِيًا قَرَمِي مَوْلَا يَا صَدِّمْ وَصَدِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيمِكَ خَيْرِ الْخَنْكِ قُلْدِهِ بِي اللَّهُ مَسَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَعِهُ وَسَدَّمْ سَلَاقًا وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا رَحْمَتًا لِلْعَادَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَصَحْبِهِكَ يَا جَدْدَ الْحَسَانِ وَالْحُسَيِّ اللہ پاکی حمد و صلی اللہ اس کے پیارے حبیب حبیب مکرم علیہ السلام کی تاریف و توصیف کے بعد اللہ وحرم کا شریف کا کرو رہا لطف و کرم ہے جس مروردگاہ کی مدد والعصد اور فتو کرم سے ہم اللہ وحط عبوب لا شریف کی غزاء اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں میرا رب و ہم صدق کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ نازوان میں شرفِ عبودیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی قربت کا سبب بنائے سورہِ بکرہ کی کوئی دو تقریبا دو آیات کے قریب دلاوت کرنے کا شرفہ سب ہوا میرا مالک ہم سب کو قرآن اور صحبے قرآن سے تعلق میں نواز اور استقامت عطا فرمائے اللہ کی قربت جہاں ہو جائے جسے نصیب ہو جائے وہ بندہ ہمیشہ خوش نصیب ہوتا ہے اور اس کی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ پھر میرا اللہ اس کے جان جال میں اٹھنے پیٹھنے میں اپنی محبت عطا فرماتا ہے کیونکہ وہ محبت اللہ کی جب ٹھہرے تو اللہ کی محبت اور تعالیٰ کا صدقہ پھر اللہ اسے پرکتوں سے اتنا نوازتا ہے کہ وہ پرکتیں اور وہ نوازنا انسان کے لئے ایک طرف تو فضیلت کا سبب ہے ہی ہے مگر اللہ کی محبت کا صدقہ پھر میرا مالک اسے قیامت تک کے لئے اپنی نشانی بھی بنا دیتا ہے اور جو دو اس سے محبت کرتے ہیں اللہ پھر اپنی اس محبت کا صدقہ ان سے بھی محبت فرماتا ہے پچھلے جمعت و مبارک پر جو ہم نے حدیث مبارکہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جبرائیم قریبا جی میرے مالک مجھے فلا بردے سے محبت ہو گئی میرے اللہ ٹھیک ہے اب کیا کروں کہاں تو بھی اس سے محبت کی آنکہ اچھی بات ہے پھر کچھ وقت گزرتا ہے اور جب کچھ وقت گزرتا ہے اس وقت گزرنے کے بطال اللہ پھر جبرائیل الاسلام کو یاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے محبت ہوئی تھی تمہیں بھی کہا تھا تو اس محبت کا اثر یہ ہے کہ پھر روحانی دنیا میں بھی اعلان کر دو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق قائم ہو وہ خدا بندہ سے اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے محبت کا تو بھی کر دو پھر کچھ وقت کے بعد خالقِ قائدات اعلان فرماتے ہیں کہ جبرائیل اعلان کر دے کہ وہ خدا بندہ اللہ کا محبت اٹھہ رہا اللہ کا محبت اٹھہ رہا اللہ کی اس محبوبیت اور محبت کا صدقہ یہ ہے کہ پھر دنیا میں جو لوگ اللہ کی محبت کے متلاشی ہیں ان کے لئے ایک اعلان یہ بھی ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو مٹھانا چاہتے ہیں روکنا چاہتے ہیں اپنے اپنے مفروضات کے باعث کسی کو مزارات سے تکلیف ہو جاتی ہے کسی کو اولیاء کے ذکر سے مسئلہ ہو جاتا ہے کئی لوگ ہیں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے مزاراتوں قیامت تک کے لئے ہدایت کا نشان ہیں وہاں سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اللہ کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کے محبوب بندے کا ڈیلاج اٹھا ہے اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو بڑی بڑی قبریں ہیں جن پر بڑے قیمتی پتھر بھی ہوتے ہیں لوگوں نے بڑا سجاتے اور سمارتے بھی ہیں مرسجنے سمرنے کے باوجود کوئی بندہ وہاں کوئی تو دور کی بات ہے اپنی اولاد کو بھی نصیب نہیں ہوتا اور جب اپنی اولاد کو بھی نصیب نہیں ہوتا تو اس کی جگہ میں نے اس کیا جہاں اللہ کی محبت اٹھائی اللہ کی محبت کا اثر اور فلسفہ ہوتا ہے کہ شاید وہاں کوئی اتنے شہر بھی عباد نہیں ہوتے اتنی رونکے بھی نہیں ہوتی مگر اللہ کے بندے کا ڈیرہ ہوتا ہے کہ اس ڈیرے کا صدقہ پھر اللہ اسے وہ رونک اتا کرتا ہے جو بڑے بڑے شہروں میں بھی نصیب نہیں ہوتی اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ بنیادی چیز ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا محمود ٹھہرا جب اللہ کی محبت کا اثر ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنی محبت بھی تو دکھاتا ہے جس کے لیے میں نے جو آئیتِ مبارکہ اور قرآن ایتیم کا اس ساتھ علاوہ کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں خالقِ قائدات میں بلائت کا ایک عجیب سا تصور بیان کیا ہے اللہ کے بندوں سے تعلق کا اور وہ ایسا تعلق ہے حضرینِ موتروں کو مکرم یاد رکھنے والا کہ پھر اُن ساتھ میں اللہ کی محبت نظر بھی آتی ہے اللہ کی محبت کا اُن سر بھی غادر شامل ہے اس طرح کہ اب دیکھیں پہلے اُن دھوڑا ساتھ کی وہ وضافت کرتے ہوئے کہ جب حضرتِ یوسف علیہ السلام اب کی بڑا انمولفرت اور چھوٹا مہدو ہے حضرتِ یوسف کا اللہ کے نبی بھی اور نبی بین نبی بھی حضرتِ یابو کی اولاد بھی شروع میں آغاز میں وہ سنسلہ شروع ہو گیا حسد والا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بھائیوں میں بھائیوں نے جب دیکھا کہ وہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے ہیں حضرتِ یوسف سے بڑا تعلق بھی رکھتے ہیں اس محبت اور تعلق کا اثر یہ ہے کہ جب تک یوسف علیہ السلام زندہ رہے ہماری محبت کی شاید مجیش نہ ہو اب یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں انہی معاملات میں سے یہ معاملات کہ جب یہ بات ٹھیلی تو انہوں نے وہ قرآن حکیم بڑی مزاہ سے بیاد فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو انواد کرنے کا پروگرام کرنی کا اور اس سے مرات یہ تھا کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں حضرتِ یوسف علیہ السلام کی شہادت کا اثر یہ ہوگا کہ پھر نہ بانس ہوگا نہ بانس نہیں بجے گی اور یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا جو محمدہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کی محبت بانا ہے اس محبت کا سمتاہ اثر ہے موسیقی یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سیر کے لیے یا شکار کے لیے جانا چاہتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے نبی کا عمل پھر اکسند ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیار کیا تو تیار کرتے ہوئے حضرت اور جسے تفسیر مدارک میں روح البیان میں امام خازن نے اور کبیر میں لکھا بڑے آخر سندوں کے بڑے خوبصورت وہ تفسیروں کے حوالے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب تیار کیا تو حضرت یوسف کے گلے میں حضرت ابراہیم کا جو کمیسے مبارک آپ کو بروسی طور پر حاصل تھا وہ پیدا دیا کس لیے مام خازن فرماتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اس پرحل سے وہ جو کمیسے مبارک ہے اس سے حضرت یوسف کو برکت ہو اور اللہ اپنے بندے کی حضرت ابراہیم کے اس کمیسے مبارکہ کا صدقہ بھی مدد اور مصرد کرے اب سوچنے کی بات ہے کہ کمیسی ہے اور جب کمیسے مبارک ہی ہے تو اس میں کتنا کمال رکھ دیا اور وہ کمال یہ رکھ دیا کہ پھر خالق کائلات کا عام کمزور بندہ بھی نہیں اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا نبی جسے علم ہے اسے وہ کمال عطا کیا کہ اپنے بیٹے کو لوگوں سے اور بری خصوتوں اور چیزوں سے بچانے کے لیے کہ کتنا بڑا عمل دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرے تک وصال ہو چھوکا اور اس وصال مبارکہ کے بعد کمیسے مبارکہ کو نہ صرف برکت کے لیے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش بھی تھی کہ برکت بھی حاصل ہو اور اللہ کے محبوب بندے کے پرہت کا صدقہ اللہ یوسف کو برکتوں سے بھی نوازے گا اس میں بڑی حیرہ بکن بات ہے سوچنے بڑی بات ہے کہ تبرہ کے ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کے لیے اس سے پڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں نہ صند ہو سکتی ہے اور پھر بہت بڑی صند ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پھر تفسیر کشاف میں ہے کہ جب حضرت یوسف کو اس میں گرایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کمے میں گرایا گیا تو آپ کا کمے میں تشریف لے جانا تھا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے اب یہ اللہ کی عطا ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اس وقت آسمانوں پر تھے اور وہ آسمانوں کی مرکت تھی کہ اس آسمانوں پر تشریف ہوتے ہوئے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ رسی کاٹھی گئی اور اب چند مرے اور اب کتنا سفر ہے اس کا کارنار اور پانی بڑا ہوگا پانچ فٹ ہوگا سات فٹ ہوگا وہاں تک جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل آسمان سے تشریف لا کر حضرت یوسف کو نہ صرف بانی میں گرنے سے بچا دیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی کمہ کے اندر کسی پتھر پر بچھا کر اعلان یہ کر دیا کہ جو اللہ کا محبوب ٹھہم جاتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت کے اسبات بھی پیدا کرنا اب اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کمیسِ غبارک پیدایا گیا وہ پھر پھر ہی کمیس تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیراہن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا ہوا کرتا تھا اس سے اب دوسری طرف باز کو فسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پانی میں گئے اس کمیس کے آپ کے بہت مبارک پانی میں لگے تو ان کی برکت تھی کہ اس کا پانی بہت کھانی تھا اس کا پانی بہت مکھانی قسم کا تھا ٹرش تھا پیا نہیں جا سکتا تھا مر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ برکت عطا کی کہ حضرت یوسف جب پوے کے پانی میں گرے اللہ نے یوسف کے پاؤں کے لبس کا صدقہ اس پانی کو نہ صرف طیب و طاہر کر دیا بلکہ اس پانی کے اندر جو درشی تھی اسے بھی ختم کر دیا اب یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں کئی ساتھیوں کو وسیلہ سے کوئی بروڑ بن جاتا ہے ان کی خدمت عالیہ میں کہ پھر اللہ یہ سارے وسیلہ تھا تصفری قائم نہ ہونے دیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک فرشیف نے جا رہے تھے آپ کو پنیچرت کے موقع پر اب وہ علم ہے کہ اسے یسرم کہتے تھے پہلے تو مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اور اس یسرم کہنے کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ یہاں بڑی میواریاں تھی نہ آقا ہوا صاف تھی نہ طیب و طائر تھی مگر اب دنیا احران ہے کہ اللہ کے حبیب اور محبوب کا بسیرہ ہوتا وہ جگہ کہ جو اللہ کے محبوب کی مزمان بھی بننے والی ہے اور اس کا عادل یہ ہے اور اس کا تصفر یہ ہے کہ میں نے اس کیا کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر بیماریاں ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قدم کا تیرے قدموں کا صدقہ میں از جلہ کو پر قدمانا دوں اور حضور کے قدموں کا صدقہ ہے کہ آج پھر مدینہ پاک کی آب و ہواں مدینہ پاک کی مبارک مٹی اور مدینہ پاک کے اس شہر مبارکہ کا یہ کمان ہے بسم اللہ علیہ وسلم کہ دنیا جہان کے اندر جہان سے بھی تافت کا تصفر ہوگا مدینہ میں اللہ نے وہ کمان تہارت رکھ دی کہ پھر مدینہ میں بیمار شخص بھی جائے تو مدینہ کے اندر رہنے کا صدقہ اللہ اسے سکھ و شفاہ کیوں کرتا ہے اللہ تو ہر جگہ پر جون ہے جب اللہ ہر جگہ پر جون ہے اللہ کی ذات کا انکار ہی ممکن نہیں تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ میرے مالک نے اپنے حبیب کو اپنے بندر کو وہ کمان عطا کیے ہیں وہ حضرت اور تہارت عطا کی ہے کہ جن بندر کے جھونے سے جن بندر کی قربت سے اور جن بندوں کی نالینے وہ مرکہ سے لگنے والی مٹی جو کہ مٹی ہوتی ہے مگر خالق کائنات کے بندے کا لمس ہوتا ہے کہ اللہ اسے سید و شفاہ بنا لیتا دیکھ لیں تھوک کے حوالے سے ہمارے وہ مستاد تھے وہ فرمشاہ والدیج وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کے وسیلہ کو نہیں مانتا وہ کبھی اپنی تھوک کا کمان دیکھ لے اگر کہیں آپ دیکھیں پھیکا جائے تو تھوک کے اندر دل جا وہ پھنس جائے کہ ہر جگہ تھوکا نہیں آسکتا ہر بندہ نہ برابر ہوتا ہے نہ برابر ہو سکتا ہے مرک قربانت کے حضرت یعنس میں مانت کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں میرے ہمارے گھر میں کھوا تھا اور اس کھوے کا پانی ترس تھا انتنا ترس کہ حضرت یعنس کی روایت ہے کہ بندہ اگر اسے سخت بیاس کی صورت میں یا کسی تکریف کی صورت میں کہ کہیں سے پانی آسندہ ہو وہ پانی استعمال کر لے تو اس کا پیج خراب ہو جاتا اور اسے سخت تکریف ہوتی حضرت یعنس میں مانت کے گھر حضرت تشریف میں آئے صددہ دار ہوا نہیں ہے وآلہ وسلم جب میرے آقا صددہ دار وآلہ وسلم تشریف لائے حضرت یعنس کی بانتا یا حضرت یعنس خود درس کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لائے ہیں آپ کا آقا ہمارے لئے برکت ہے آقا یہ پانی بڑا سخت ہے ترشے ہیں کھاری ہیں کربا پانی ہیں اب ہونا یہ چاہیے کہ میرے آقا صددہ دار وآلہ وسلم فرمائیں بھائی کیوں پریشان ہوتا ہے انس حصول تو یہ ہے کہ یہ موجودہ طور میں کوئی حکیم صاحب یا جو پانی کے حوالے سے ماہر ہے اس کی خدمات لی جائے اگر یہ پانی نہیں سہی تو اس کا بہتری حل یہ ہے کہ کونہ دیا بنایا جائے حضرت صددہ دار حضرت مبارک لعب داہن اس کونے کے اندر بھیکا حضرت عیدس میں مبارک کی روایت ہے کہ آق کا تھوک مبارک اس کے اندر کرنا تھا مجھے رب محمد کی عصد ہی قسم رہے کہ میرے آقا کا تھوک پانی کے اندر ناک میں دیا اور میں اتنا اس پانی کا عاشق ہو گیا کہ مجھے پیاس نہیں ہوتی تھی میں پھر بھی پیتا مجھے پیائے تو ہے ناکہ کیوں پیتے تھے آپ فرما دے ہیں اس میں اللہ نے اتنی طہارت رکھ دی اس میں اللہ نے اتنا کمان اور کرم فرما دیا کہ اس کمان اور کرم کا صدقہ یہ تھا کہ میں اسے استعمال کرتا اس استعمال کا اس پانی میں نہ کوئی سپریہ کیا گیا نہ کوئی ایسی چیز رکھی گئی نہ ایسا کوئی واقعہ تھا مگر ساری کی ساری چیزیں ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعب دہت مبارک تھا کہ جس لعب دہت مبارک میں اللہ نے کبان رکھ دیا کہ آن کا لعب دہت پانی کی اندر گرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے کھارے پانی کو مٹھاس میں تبدیل فرما آج ہماری کا معاملہ کیا ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کے عقیدے کے اپنے مسائل مردو ہماری جو جنریشن مبارک ہے جس میں چاہیی نہ عقیدے کا پتہ ہے نہ علم ہوتا ہے نہ کبھی تکلیل فرمائی ہے کسی کے پاس بہتے کی نہ قرآن پڑھنا نصیب ہوا نہ آیات کی آج بھی یہ کو ہمارا بچہ ہے اس نے آئیت مبارکہ لگائی ہوئی ہے جس میں اللہ ماف کر دے اس نے ترجمہ یہی نکالا ہے کہ جب آپ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں بابا میں نے یہ ارز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک نظامِ قدرت کے اندر خالقے کا اعلام میں نہ صرف وسیلہ بھی نیچے حالے دے یہ تو وہ چیزیں ہیں مگر کبھی ہمیں ہماری مربنائی ہمارے اس کمان اس عجیم سے ٹتو مچھد کا اقرام ہے ورنہ میں اسے کچھ الفاظ آگے نہ بہتا ہیں نہ مطالعہ نصیب ہوتا ہے نہ پردہ نصیب ہوتا ہے جن ساری چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہیں سے بات سنیں سمجھ لیا یہ یقیدہ ہے کہیں سے بات آگئی سمجھ لیا یہ یقیدہ ہے آج کسی کی مخالفت کرتے ہیں کہتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں تصبر کیا ہے کہ ہمیں اللہ کا حبیب پیارہ نہیں اس کی جگہ کنگیوے کال مخالفی پیارہ لگ جاتا ہے جس بدبخت کو شاید عالم یا علم کا تصبر بھی نہ ہو اب میں آپ کے سامنے جی یہ عدیس ہے حضور کی یہ تصبر ہے حضور علیہ السلام کا بیان کرتا بھی رہوں یاد رکھ لیں یہ یہ پیچھے وہ بدیان ہے وہ ایسی تصبر ہوتا ہے کہ جس کالیسی یہ بڑھتا ہے کہ راب تو بھی ہمیں فاتحہ پڑھتے میں نے کہا پہلے تو کہتے ہیں کہ آپ یوں ہی کہتے ہیں جب ایسا ہو جاتا ہے کہ بیٹا کہتا ہے نہیں بابا اب یاد رکھیں میں اپنے مرےوں میں دادے کے لئے دعا نہیں کروں گا پریشان ہو جب ہے یہ کا انساء عدیدہ آگیا کہ جس میں وہ خالد جب عمر فرماتا ہے دعا کا اللہ کہتا ہے کہ نہیں دعا نہیں کرنی چاہئے اب کس وقت کیا بندا ہے کس وقت اللہ یہ ہوتا ہے بھائی اب کیا 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 سکتے اس دادے کے مقدر ہے ورنہ دعا کا تصور دماغ ہے کہ جس دعا کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ نے نہ صرف فوج شدگان کے لئے دعا گینی ہے بلکہ کرنے کا حکم بھی دیا میرے آپ نماز میں کیا کہتے ربنا ہوتا میکتا کا ہوتا ہے وہ سنتا سنتا کیا ہے پھر جا کے پتا چلے گا کہ اس کے اندر وہ چو چو کا یوں ربنا ہی کٹھا ہوا اس کا ریزل کیا بنا وہ بیچارہ یہ تو مشہور ہو گیا کہ میں بی آئی اس قادر ہوں اسے گیل ہو گیا مگر اسے سوشل فیڈیا پر بڑا کچھ کہا سکتا ہوں مگر یاد رکھیں میں نے اس کیا اللہ کا بلی تو بڑی دور کی بات ہے آپ کو قرآن کی آیت کبار کا پیش کرتے ہو میرا مالک فرماتا ہے کہ اس میں سارا بیان فرماتے اللہ کے نبی نے کہا وَقَالَ لَهُم نَبِي جَهُم اِنَّا آیَا تَعُلْكِ اَنْ يَبْتِيَا كُمُ تَعُبُوتُ فِيهِ سَكِينَ تُم میرے رب ہو کہ تمہارے مرے ایک علامت لگی کہ تمہیں ایک صندوق ملے گا میرے مالک فرمات جائیں اب ہمارے سوشل میڈیا کے جو سالرز ہیں ان کے لئے یہ مرشانی کی سبب پر جائے اب اللہ نے تو کہا اداع میں ذکر اللہ تَت مائن لکھ لو کہ میں نے ذکر میں کمان یہ رکھا ہے تمہارے پھرکتے ہوئے بیچارے دل کو اس پریشان دل کو اس حلاوت سے دور دل میں میرے ذکر کا کمان یہ ہے کہ وہ سبون رکھ دیا کہ جو کائنات کی کسی چیز میں نہیں جو اللہ کی یاد میں جو اللہ کی یاد میں ہے پر یہاں نہ ذکر کی بات ہے بلکہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّوْهُمْ کہا نبی نے آئی یاد کہ نبی یاد انہ آیا کا بلکہ ہی آئی یاد یاد ترمت تابوت تم ایک صدوق خاصد ہوگا جس پہ ہے کیا فی سکینہ ترم مر رب برم وَبَقی یاد خود خالق کائداد پھر اس کی بزارت بھی کر دی کوئی کہنا دے کہ اس صدوق میں کیا تھا اللہ فرماتا ہے اس میں آل حرون کا بچے ہمیں کپڑے تابر کسے کہتے ہے کسی بلک آدمی کا پورتہ رکھ لیا اس کی نالین سبان لی کمزور روایت ہوتی کوئی علامہ صاحب یا مولانا کہتے یہ تو سور بکرہ ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ سکینہ تو مرمہ میں ہوں اس صدوق کی اندر اللہ کی طرف سے سکینہ تھا میرے اللہ سکینہ کسے کہتے ہیں سکون دینے والی چیز کو میرے مالے وہ تو مسد میں رکھا تھا مسد کا معاملہ تھا مسد سے آگے کا معاملہ تھا پھر اس دور کا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہی تو بتا جا تھا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی ہے اللہ کا نبی ہوتے ہوئے جب ارم ہوتا ہے کہ بابا کی آنکھیں بنائی سے محروم ہو گئی ہے تو ہوتا یہ چاہیے تھا اس دور کا جو علاج تھا اس دور کے علاج کے لئے کوئی ایسے جام سوٹے کوئی طریقہ ہوتا پھر اللہ کا قرآن پھر کہتا ہے حضرت یوسف نے کہا میرا کبیس میرے بابا کے لئے لے کے جاؤ اور جب وہ چند میں لگے تو حضرت یعقوب السلام گھر ہوتے آپ کے نواسے نواسیاں کوتے کوتیاں پہلے کہتے تھے یعقوب تمہیں کیا ہو گیا تم تو سنتے جانتے اور یہ بھی اللہ کا قرآن کس کا ذکر ہے اللہ کے بندے کبھی نہیں اللہ کے بندے نے جو کمیز پہنا ہے امریکن سائز کہتی ہے اس پہ مسینہ ہوتا ہے پر جائے مگر میڈیکن سائنس والے بیچارے کوئی کیونکہ جنہ ایمان نصیب نہ ہوا کوئی ترقی کی جس سطح پر چلے جائے حضرت یعقوب کہتے ہے میرے پیٹے پر کی ہو پریشان نہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یوسف کی خوشبو ہمارے دور کے قریب آجوری اور فرماتے ہیں آٹھ کوز کوئی تقریبت دس بارہ کلو میٹر کا فاصلہ تھا وہاں حضرت یوسف کی جب کمیز کونجی حضرت یوسف کی کمیز کی برکت تھی کہ حضرت یعقوب دس بارہ کلو میٹر دور پیٹھے تھے مر کہتے ہے نہ صرف مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے بلکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا یوسف مل گیا اور مجھے مل رہی آ اب جب آپ کے بھائی وہ کمیز لے کے آئے حضرت یعقوب پرشان ہے کیا ہوا حضرت یوسف مل گئے حلاق عجیب ہیں آپ کے لئے خوشی کا سواد ہے مگر سب سے بڑی خوشی یہ سہارے ہے بلکہ قربان جائے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہنا ہوا کرتا جسے خسل بھی نہیں دیا گیا تھا دھوار ہوا بھی نہیں تھا وہی تو حضرت یوسف نے اتار کے دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنپھوں کے جب قریب پہنچا بابا سوچنے کی بات یہ ہے اللہ کا نبی بھی ہے اور اللہ کا نبی اللہ سے کہتا بھی ہے کہ میرے بات اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے اللہ مجھور آپ کیا سمجھانا چاہتا ہے کیا ہے کوئی اللہ کے نبی سے اللہ کا قرب باتا اللہ نے پیغام یہ دیا قرب میری ہے پر جن جب بندوں سے تعلق بن جاتا بات ان میں کمال یہ ہو جاتا ہے کہ دعا بھی ہو یا نہ ہو ان کے قرطوں میں اللہ نے کمال یہ رکھ لیا کہ وہ لوگوں کو شفا آتا وہ لوگوں کو نہ دنیا میں بندہ ضعیف کہہ سکھتا ہے نہ دنیا میں بندہ روایت کا رن کر سکھتا ہے اس لیے کہ بابا روایت تو ہے اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے قرآن میں کمال یہ رکھا جب اللہ خود بیان کرتا ہے پھر آپ کی خدمت عالیہ بل بھائیت مبارکہ کہ جس میں نے ارز کیا کہ خالقے کا عداد میں شرط یہ رکھ دی وَقَالَ َلَهُمْ نَبِي جو ہم اللہ کے حسد ہوگا جو تمہارے لئے سکون کا سبب بنے گا اور مولا تفسیر کی تو ضرورت ہی نہیں اس صدوق میں ہے کیا اللہ فرماتا ہے اس میں بچا ہوا سمر آل موسیٰ اور آل حانون کا ہے جس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اپنے عباو اجدان کے بھی پر تو بنا اس کامل تو ہو کہ ان لوگ اور ان حسدیوں کے چیزوں کو سمبان لاب ان کے جو آباو اجدان سے بھی پہلے جو آل موسیٰ اور آل حانون میں لوگ گزرے ہیں اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ فرماتا ہے وہ اتنی قربت والی چیز ہے اتنی برکت والی چیز ہے میں ہے گریبان پکڑ لے کہ بابا تو یہ کہتا ہے اللہ تو کہتا ہے میرے علاوہ میری مخلوم کا جو استوان شدہ زمان ہے میں اس میں بھی برکت رکھ لیتا ہوں کہ اندر لوگوں کو شفا بھی بخشتا ہے اور بے سکون لوگوں کو سکون بھی عطا کر شریف اتنی آج بھی یروشلم کے اندر جو سب سے بڑا فتلہ ہے وہ اسی صندوق کا ہے اور اس صندوق کے مبارکہ میں آج میرے یرام کے حالکہ قرآن کے علاوہ سب سے بڑھ کر حوانہ ہی نہیں آج بھی یروشلم والے دونوں گھر عیسائی اور یہودی اور سات مسلمانوں میں جو تنازہ ہے وہ اس بیت القدس سے پڑھ کر جو زیادہ تنازہ ہے وہ تنازہ ہی یہ ہے کہ وہ جو صندوق سکینہ تھا کہ کسی کو وہ حاصل ہو جائے کبھی کسی اپر سے ہی پوچھے تو سے ہی کہ بابا اس میں ہے کیا اللہ فرماتا ہے اس میں یہی کمال ہے کہ حضرت اسمان میں تیبی مکر فرماتی ہے کہ جب حضرت آئیشہ کا بھی وصال ہو گیا حضور کا بھی وصال ہو گیا اور حضرت اسمان کے پاس حضور کا ایک جبہ مبارک تھا کیا تھا حضرت اسمان صحابیہ بھی ہے صحابی کی روایت بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن سبیر رضی اللہ بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ بن سبیر کی روایت ببارک ہے کہ ہم ایک دن وہ جبہ مبارک نکالتے تھے جب وہ جبہ مبارک نکالتا تھا حضرت اسمان فرماتی ہے ہم اس کے پر پانی شامل کر دیتے میرے آقا کے وصال فرمائے ہوئے سو پچاس سال سے سائل وقت گزر چکا تھا پر حضرت اسمان فرماتی ہے اس جبہ مبارک سے جب پانی نکالتا تھا جتنے بیمار لوگ آتے تھے وہ پانی لے کر جاتے اور پانی پیتے باد میں تھے اللہ شفا پہتے دے دے کہا میرے آقا کا پیسان مبارک اور کہا میرے آقا کا چھپائے مبارک اور وقت گزر گیا پر خالق نے فرما کہ ہاں میرے حبیب اس سے پردر پھر ادان یہ کر دیتے ہے کہ آج بھی مریض سے مریض شخص جب عمرہ یا حج میں اپنی جگہ صرف زیارت قبر مصطفیٰ کے لیے جاتا ہے مدینہ میں میرے مالک نے کمان رکھ دیا جو بیماری کسی اور جگہ سے ہی نہیں ہوتی مدینہ کی برکت ہے کہ مدینہ کی آقا ہوا میں ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی بیماری کو شفا میں بدل دیتا کیوں بدل تا ہے وہ تو اللہ میں نرس کیا حق 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 عبادت قدع ہے عبادت قدع ہے تو اللہ نے کہا انکار نہیں پر لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ لوگ جب حج کرنے آئیں گے وہاں حج اسوٹ بھی ہے بیماری بھی ہے اب مدینہ کا کوئی رکھن عمرہ میں واجب نہیں رکھا پر واجب نہ رکھنے کے باوجود کہا عمرہ تیرا تا مہر کا جب مدینہ آئے شاید آدھا حضرت بھی اپنی روحانی دنیا میں وہاں موجود تھے آدھا حضرت نے اعلان کی اچھا جب میرے آقا علیہ السلام نے آج بھی وہاں حدیث مبارکہ لکھی ہے کہ جو مدینہ میں آ گیا باجب کے چکر اور گئے ماجب میں نہ رہنا میرے مدینہ میں آ جا میرے مدینہ میں تم بات میں آئے گا میرا مالک تجھے میں محمد کا مشروع پہلے بنانے اور پھر صرف اتنا نہیں ہے صرف یہ حد نہیں ہے بلکہ مدینہ میں کمان یہ رکھ دیا میں ارز کیا کہ اللہ حضرت فرماتے ہے بھاجی او آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کبھی کعبہ نہیں یہ میں مسئلہ بن گیا میں جو یاد رکھنے والی بات ہے پھلے بات بے والی کہ پورا بھی تب ہے حج بھی تب ہوتا ہے میں نے کہا غیر واجب ہے مگر اب کعبہ میں ہو کوئی انسل ایسا نہیں جہاں میں اور آپ کہیں کہ میں جنیا میں جنت میں ہوں آپ مدینہ بات پہ آئے آج بھی جنہ رسیب ہوا تصور کریں جب ملک فران کی مسجد سے آگے عبداللہ سے گزرتے ہوئے ابھی وہ ترکوں والی مسجد آتی ہے ہو جا چاہیے تھا کہ وہ بھی کسی مدد کی نشون سے ہوتی وہ آج بھی مدینہ کے اندر کہتے ہیں نا نا وہ ملکوں کی مسجد ختم ہو گئی اب تو ریاض الجنہ میں ہے اور ریاض الجنہ کسے کہتے ہیں کیا ترکوں نے رکھا کیا ریاض الجنہ نام سنی علاوہ نے رکھا مکہ اور مدینہ نہ رہا تیرے لئے شرط رکھ دی فتوہ بن گیا کہ تیرا ایک قدم باہر ہے مسجد سے دوسرا قدم جب میری مسجد میں آتا ہے جس کی تابیر حضرت عثمان نے کی تھی تو میرے آقا کا فرمان یہ ہے میں محمد کا فتوہ یہ ہے تم ایک جنت میں نہیں ہے تم جنت کے بعد میں آگ ہے کیا ہو گیا آج بھی بائیوغلاف ہی دیکھے نہیں گئے آج بھی سعودی حکومت نے وہاں میں فضائل بیان کیے ہے وہ فضیلت کیا ہے کہ جبتہ قرب قبر رسول کی آتا ہے وہ ہی ریاض جنت ہے اور اس میں کیا قبال ہے میرے جنت بھی ایک بار آسکتے ہیں مر محمد کا امت ہی ہے کہ جسے قبال یہ ملا وہ ایک ہی دل میں کئی مطمہ باق سلام سے آکھے اپنے آقا کو سلام کر یہ کیا ہے یہ سارا بندوں کا وسیلہ رکھا بندوں کے حوالے سے وہ تعلق رکھا کہ جس تعلق اور تصور کا عالم یہ ہے کہ میں نے اس کیا کہ مکہ کی زیارت کے باوجود میں فضیلت کا ادکار کیا یہاں فضیلت بھی نہیں فتوہ بھی نہیں اب جب مسد نبی میں آتے ہے اس حد میں آتے ہے کمال یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں ایک جنت نہیں جنتوں کا سائبان سائبان ہے اور میرے آقا کا فرمان ہے جس نے میری محبت میں ریاض جنت آیا ہے میری محبت کا کمال یہ ہے کد قیامت کے دن میں محمد اس کا ہاتھ پکر کے جنت میں دیکھ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی محبت کا صدقہ اپنے نیک بندوں کی وہ محبت اور اس میں کمال درجہ کی عقیدت آتا فرمائیں کہ جسی ہم سب کے قلوب و باطل کو اللہ نے نیک بندوں کے سبب منور فرمائیں بابا علیہ علیہ